سب سے پہلے آپ کو بتائیں آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ گئے ہیں وزیرہ خزانہ محمد اورن صاحب نے بڑی خوشخبری سنا دی بیان میں کہا گیا کہ روامہ بورٹ کے اجلاس میں حتمی شکل دی جائے گی آئی ایم ایف ایجیکٹیب بورٹ کے اجلاس پچے ستمبر کو شریع کر لیا گیا سٹریٹ بنگ کا کہنا ہے کہ پاکستان ستمبر دوہزار چوبیس میں آئی ایم ایف اجلاس میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا پاکستان کو روامہ مالی سال چھبیس اشاریہ بیس ارب ڈالر ادا کرنے ہیں مالی سال کے ادائیوں میں سولہ اشاریہ تین ارب ڈالر رول اوور ہوں گے ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف سے معاملات تیہ اگزیکٹیب بورٹ کا اجلاس پچے ستمبر کو شیڈیول وزیر خزانہ نے بڑی خوشخبری دے دی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بیان میں کہا کہ کہ الحمدللہ آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیہ پا گئے روامہ آئی ایم ایف بورٹ کے اجلاس میں معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی وزیر خزانہ نے وزیر آزم کی ٹیم آئی ایم ایف کی مذاکراتی ٹیم اور متعلقہ اداروں کا شکریہ دا کیا وزیر خزانہ نے کہا کہ پالیسی ریٹ میں کمی سے ملک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی کے رجحان سے عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کو روامالی سال 26.20 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں مالی سال کی ادائیگیوں میں 16.3 ارب ڈالر رول اوور ہوں گے